نمازکار کوبرا پوسٹ لائیو میں ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا اس وقت ہم موجود ہیں دلی میں جانے مانے سائبر ایکسپرٹ ایڈوکیٹ دروب بینرجی کے ساتھ جو کہ بتائیں گے کہ جو اس وقت سب سے بڑا دنیا میں سائبر حملہ ہوا ہے جس کی چپیٹ میں دیر سو ملک ہیں وہاں کتنا نقصان اس وائرس نے پہنچایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بھی کمپیٹر استعمال کرتے ہیں لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا سسٹم کتنا سرکشت ہے اس وائرس سے جڑی تمام باتوں پر ہم چرچہ کریں گے لائیو اور لائیو ہمارے ساتھ آپ اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں اور شو میں آپ بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی کوشن ہے رینسم ویر سے آپ کوئی ڈر لگ رہا ہے کیسے اس سے بچنا ہے کیسے اپنی سسٹم کو آپ اس وائرس سے بچا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے کوشن پوچھ سکتے ہیں آپ کے کوشن کا سمادان ہم لائیو کریں گے اور لائیو آپ سے چرچہ کریں گے جو ڈوکٹر ایڈوکیٹ بینر جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر آپ کو اس وائرس سے کیسے بچنا ہے کہاں سے یہ وائرس شروع ہوا کیسے اس نے اپنا آتنگ فیلائے دنیا میں اور اب بھارت بھی اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے اور بھارتیوں کو اس سے کیسے سافدان رہ رہا ہے ان تمام باتوں پر ہم چرچہ کریں گے لائیو تو آپ کے مند میں جو بھی ڈاؤٹس ہیں چیز کو لے کر آپ ہم سے لائیو اپنے ڈاؤٹس کو ساجہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کوششنز کو بھی شامل کریں گے اور جانیں گے درو بینر جی سے کی آخر کیا چیزیں ہیں کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں پوری پرکوشنز کو ہم چرچہ کریں گے تسلی کے ساتھ سر سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا کوبرا پوسٹ پہ گوڈ آپنون آپ سے جاننا سر یہ چاہتے ہیں لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کہاں سے وائرس نکلا اور کیسے اس نے اپنی چپٹ میں پوری دنیا کو لے لیا تو ابھی تک جو گلوبل سائیبر کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ یہ وائرس کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے ایک کلیکشن آف ہیکنگ ٹولز تھا جو ریلیس کیا تھا ایک شیڈو بروکرز کر کے ایک گروپ ہے جو کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی سے افیلیرٹ ہے شاید سے NSA سے یا کوئی راشن انٹیلیجنس کے ساتھ جو کام کرتے تھے اور انہیں جو کمپیوٹرز میں جو ویکنسز ہیں جو انہیں سال بھر کام کر کے جو اکٹھے کی ہیں بہت سارے جو کمپنیز کو بھی خود نہیں پتا ہے وہ سب ایک دم سے ریلیس کر دیا انہیں شیڈو بروکرز نے اب ان میں سے ایک دو ایکسپلوئیٹس یوز کر کے کسی نے رینسوم ویر وائرس ورم کریٹ کیا ہے جو اب آپ جیسے جانتے کتنی کنٹریز میں کتنے کمپیوٹرز میں اب کہا جا رہے ہیں کیسے لارج سائیبر اٹیک ٹل ڈیٹ اپروکسیمٹری اور اس کا اوریجن تو بس یہی ہے دیکھنا پڑے گا کہ جو اکاؤنٹس ہیں جن میں پیسے جا رہے ہیں بیٹکوائن سے وہ کس کے ہیں بینیفیشری اینڈ میں ہے کون اس کا بیکوز یہ کسی کو پتا نہیں اور یہ ایک اور پروبلیماٹک چیز ہو جاتی ہے اور یہ ایک نیا ٹائپ کا سائیبر تھریٹ ہے پہلے کیا ہوتا تھا کیا آپ کی کمپیوٹر میں وائرس آتا تھا آپ کا ڈیٹا کوئی چورا لیتا تھا یا کوئی آپ کا کریڈٹ کارڈ انفرمیشن چورا لیتا تھا یا آپ کا کمپیوٹر خراب ہی ہو جاتا تھا پورا اب کیا ہو رہا ہے رینسوم ویر کیا کرتا ہے آپ کا کمپیوٹر بلکو لوگ ڈاؤن کر دیتا ہے اور آپ کو بس پیمنٹ کرنی اور آپ کا کمپیوٹر واپس اوپن تو لیٹرلی رینسوم ہے گے آپ سے بس پیسے مانگ رہے اور آپ کا کمپیوٹر صحیح سلامت واپس آن ہو جائے گا اور کچھ ایڈگوپیٹ نے ہمیں بتایا ہے کی رینسوم ویر یعنی کی رینسوم یعنی کی فیروتی فیروتی دو اور آپ کا سسٹم پھر سے چل جائے گا یہ کہیں نہ کہیں مقصد ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کی پوری طرح سے آپ کا سسٹم نہ ڈیمیج ہوگا صرف ڈاٹا ہک کیا جائے گا اور اگر آپ بیٹکوائنز چکا دیتے ہیں جتنے آپ سے مانگے جاتے ہیں اس کے بعد واپس سے آپ کا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا لیکن بڑی کمپنیز ٹارگٹ پہ ہیں سر ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ریزر بینک نے بھی آدیش دیا تھا کہ جتنے بھی بینکس ہیں وہ اپنے سسٹمز کو فارمیٹ کر لیں جو سسٹمز وہاں پر یوز ہو رہے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہو سکتا ہے جو کمپیوٹر سسٹمز ہمارے گاورمنٹ دپارٹمنٹس میں یوز ہو رہے ہیں وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کس کنڈیشن میں رہتے ہیں بہت آؤٹڈیٹڈ ہے بہت آؤٹموٹڈ سسٹمز ہیں ہمارے آئیٹی منسٹر نے بولا ہے کہ نیگلیجیبل ایفیکٹ ہو ہے مطلب بلکل بھی انڈیا میں اس وائرس کا ایفیکٹ ہوا ہی نہیں ہے آل موست جبکہ گلوبل کمیونٹی میں کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ورسٹ ایفیکٹڈ کنٹری انڈیا ہی ہے باقی کنٹریز میں ان فیکٹ جو اس کا پیچ تھا مایکروسوفٹ نے جو ریلیس کیا تھا وہ پہلے بکاوز دیٹیکٹ ہو گیا تھا تو انہیں انسٹال کر دیا تھا سب جگہ اب آر بی آئی میں کیا ہو رہا ہے آر بی آئی کے کمپیوٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اتنے سارے گورنمنٹ دپارٹمنٹ آر بی آئی تو ایک گورنمنٹ دپارٹمنٹ ہمارے آٹومک ریسرچ کے دپارٹمنٹ ہیں ڈیفینس کے دپارٹمنٹ ہیں کونسے آپریٹنگ سسٹمز پہ کام کرتے ہیں کیا پروسیجر ہے ایک سائیور تھریٹ سے ڈیل کرنے کا اس کا کامپریہنسیو سلیوشن آز ان انڈیویجو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں کمپلیٹ اوور ہول چیئے پورے سسٹم کا گورنمنٹ دیل have to come up with a new way of addressing something like this because پہلے ایسا large scale cyber attack ہوا نہیں چھوٹے موٹے ہوئے جس میں کوئی پاکستان کی کوئی hackers ہے کوئی ویب سائٹ خراب کر دی یا کچھ کر دیا but اس scale پہ نہیں ہوا ہے اور اس میں companies سب سے زیادہ targeted ہیں because سب سے زیادہ قیمتی ڈیٹا کمپنیز کے پاس ہی ہوتا اگر جیسے میرا آج as an advocate میرا بھی 90% میں تو دید ہو رہا اگر ایسا ہو تو جو business میں جو government میں ان کے لئے بہت جالا problematic ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے cyber ایسے ہو ہیں جو حالی میں ہوا تھا کی all india football federation کی بھی website کو hacker لیا گیا تھا جس پہ دھمکیا دی جا رہی تھی اس سے پہلے کچھ celebrities کے ساتھ بھی ایسے قصے ہو چکے ہیں کہ جہاں hackers نے کسی شخص کو نشانہ بھنایا ہو لیکن سر اُس cyber attack میں کیا کچھ فرق دیکھتے ہیں آپ ان کا کیا motive تھا sophistication اس میں use ہوئی ہے وہ unparalleled ہے میں facebook viewers سے تھوڑی شما چاہتا ہوں میری hindi تھوڑی سی کم زور ہے بہت بہت زیادہ sophisticated attack ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا global community میں جو consensus ہے اس کا origin security agencies میں سے ہے these are the best of the best of the most elite computer hackers and programmers in the world مطلب یہ سب سے top engineering colleges میں سے train کیے جاتے government agencies میں united states میں russia میں اور ان لوگ انہیں چھو develop اور design کیے ہیں اس basis پہ بنایا تو companies خود handle نہیں کر بہ رہی ہیں کی اس کو fix کیسے کیا جائے اور دوسرا difference main difference اس میں یہ ہے کی اس کا particular objective کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے جیسے آپ نے کسی کی website hack کر کے کوئی اور photo لگا دی جیسے پہلے ہوتا تھا government websites کے ساتھ کوئی claim کرتا تھا کہ Pakistan سے hackers ہیں بابا atomic research center کا website کسی نے ایک بار hack کر دیا front پہ change کر دیا اس میں as such کوئی threat نہیں ہے وہ بس front facing website ہے وہ آپ کا background میں جو آپ computer systems چل رہے ہیں وہ untouched ہے آپ نے بس جو front facing website پہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو لگتا اچھا hack ہو گیا ٹھیک ہے بھو مطلب ایک facebook پیج کی تا رہی ہیں گورنمنٹ کا بھی ان کے جو پیچھے systems سل رہے ہیں یہ وائرس ان کو افیکٹ کرے گا اور جتنا انکرپشن میں strength ہے وہ انڈیا میں اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو بینا جو رانسوم مانگا جا رہے ہیں بیٹکوئن میں جو پیمنٹ مانگی جا رہی ہیں بینا وہ دیئے ڈیٹا انلوک میرے ساپ سے تو کوئی نہیں کر سکتا یہ جنہوں نے یہ وائرس بنایا ہے جنہوں نے اسے ایجاد کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت جینئوس ہیں جو بہت ٹیکنیکل ساؤنڈ ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے بنایا ہے تو سب سے بڑا سمادھان اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کا system اس وقت hack ہوا ہے تو اسے bitcoins میں دینا ہی ہوگا اس کا payment کرنا ہوگا جانتے ہیں کہ bitcoins آکر ہے کیا سر کیا یہ mode of currency ہے یہ bitcoins کہلاتی ہے یہ prepaid payments ہوتی ہیں یہ e-wallet ہے کیا ہے actually اس پہ کوئی regulation نہیں ہے because government خود ابھی تک catch up نہیں کر پا رہی ہے کہ technology کتنی تیز advance ہو رہی ہے تو bitcoins technically ایک crypto currency آجاتا ہے ایک universal ledger ہے تو کوئی ایک bank کے پاس جیسے accounts کی book ہوتی ہے کوئی ایک bank کے پاس نہیں ہے یہ ایک shared database ہے جس میں جتنے بھی computers connect ہوتے رہتے ہیں اس میں وہ ledger update ہوتا رہتا ہے جو accounts ہو رہے ہیں اور ان کو trace کرنا nearly impossible ہے کی origin کہا سے ہو رہا ہے amounts کا اور environment کا ہو رہے ہیں اور یہ جو dark web کہا جاتا ہے جو internet کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آپ normally access نہیں کر سکتے ہو جہاں پہ arms and ammunitions drugs child pornography یہ سب openly بیچا جاتا ہے تو ان سب کی payments bitcoins میں ہوتی ہے پہلے traditional way میں لوگ کرتے ہوں گے اور پکڑے جاتے ہوں گے بٹ bitcoins کی وجہ سے آپ دیکھ لئے جیسے ransomware میں bitcoins میں مانگ رہے پھر بھی کوئی trace کرنی پا رہے جا کس کے پاس رہے آخر میں کس اکاؤن پہ جا رہے کسی کو نہیں بتا کیونکہ trace کرنا بہت سمارٹ فون تو سمارٹ فون پہ اگر ransomware attack کرتا ہے تو ضروری سی بات ہے کہ آپ کا data جو ہے اسے بچا جائے گا اس بارے میں جانتے ہیں اور ایک بار پھر آپ بتا دیں live show دیکھ رہے ہیں تو آپ live کلئے کر سکتے ہیں اپنے questions ہمیں لکھے بھیج دیجے اور ایڈوکیٹ درو بینر جی ہمارے ساتھ ہے جو کہ ایک بڑے سائیبر ایکسپرٹ ہے وہ ہمیں بتائیں گے کی 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 سب سے سمپل چیزیں جو آپ کر سکتے ہو پہلے تو آپ اپنے کمپیوٹر سسطم سارے اپڈیٹ کر لیجے اپنے فون جو ہیں آج کل اپنا کمپیوٹر لیپٹوپ سارے ڈیوائیس اپڈیٹ کر کے رکھ لیجے یہ تو ایک چیز ہو گئی دوسری جو چیز ہے اگر آپ کو ایمیل آتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں کس نے بھیجی ہیں آپ نہ ہی کھولی انہیں نہ ان لنکس پہ کلک کریے بیکار یہ بہت کومن طریقہ ہوتا ہے یہ وائرس انسٹال کرنے کے لئے لوگوں کو کوئی ایمیل آتی ہے کہیں سے اور اگدم سے وہ پاپ اپ ہوگی اور آپ کلک کر دیں گے بس اس پہ اور وہ انسٹال بھی ہو جائے گا آپ پتا بھی نہیں چلے گا اور زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں عام لوگ آتے ہیں ایسی پروبلم کے ساتھ ان کے ساتھ یہی ہوا ہوتے وہ کوئی رینڈم ویب سائٹ پہ گئے ہوتے ہیں کچھ گوگل سرچ کر کیا انہیں کوئی ایمیل ملی ہوتی ہے کئی سے اور بینہ کچھ انہیں پتا بھی نہیں چلتا کیا ہوا انہیں کسی چیز کو کھولا کھلک کیا اور وہ انسٹال بھی ہو گیا ان کے کمکیوٹر پہ تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ یہ completely avoid کریے جو آپ کا online activity ہے limited to جو آپ کے جان پہ چان کے لوگ ہیں اور unnecessarily softwares آپ ابھی انسٹال مط کیجئے لوگ کہہ رہے ہیں smart phones پہ بھی attack ہوگا actually جو origin ہے اس کا جو shadow brokers نے جو release کیے تھے وہ اس میں سے بس ایک tool تھا جو ransomware میں use ہو ہے ایک یا دو اس کا نام code word eternal blue اور ایک اور ہے جو سارے release کیے اب وہ کتنے لوگ use کرتے ہیں اور یہ بس دو تین مہینے پہلے ہوگا ہے تو ابھی اس کا جو full impact ہو سکتا ہے جو smart phones کے hacks ہوں گے اس میں ہر ایک device کا اس میں کچھ نہ کچھ hack ہوگا جو companies کو پتا بھی نہیں تو آگے ransomware virus infect کرے یا کوئی اور type کا virus infect کرے یا کوئی اور tool use کر کے infect کرے یہ reality بن گئی ہے digital age کی آپ جتنا online آپ کا dependency ہے ہر ایک چیز کے لئے ہمارے monetary transactions کے لئے ہماری social life کے لئے ہمارے business life کے لئے ہماری news کے لئے medical needs کے لئے innovation کا جو rate وہ exponential ہے پہلے دھیرے 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 ہوتی تھی اب بالکل ایسے improvements ہو رہی ہیں مطلب arms race کی طرح ہے اور ہماری government بہت پیچھے ہے بہت بہت پیچھے تو جو future میں لوگ کہتے ہیں جو warfare ہوگی لوگ nuclear warfare کی بات کرتے ہیں but cyber is a reality آپ کوئی پورے کنٹری کا پاور برد بند کر دے یا کوئی ڈیم کا switch تھو کر دے آپ کا infrastructure grid پہ ایک اٹیک ہو جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے کمپلیٹلی پیارلائز ہو جاؤگی اور کچھ انٹرنیشل کمیونیٹی میں بول بھی نہیں سکتے کہ اس کنٹری نے ہماریوں پر اٹیک کی آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کہ ہاں سے آئے کیا ہو ہے تو ایک تو individual level پہ آپ بہت دو تین easy چیزیں کر سکتے ہیں اس سے زیادہ as an individual تو کسی کے پاس اتنی knowledge نہیں ہوگی کیا 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 جائے چلیے بات چیت کا سلسلہ جاری رہ گئی آپ کو بتا دیں لیکن کہا یہ جارہ ہے کہ بھارت تیسرا ایسا دیش ہے جو سب سے زیادہ اس سائبر حملے میں افیکٹ ہوا ہے جس پہ سب سے زیادہ پرباو پڑا ہے اس حملے کا لیکن امریکہ سے لے کر چائنا تک اسپین سے لے کر انگلینڈ تک ہر جگہ اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے اور بھارت میں بھی اس کا اثر پڑا ہے سر اگر بات کریں انڈیویجوال کی ایک آدمی اپنے لیول پہ کتنی کیا کچھ بیسٹ کر سکتا ہے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے ایک عام ناغریک اپنے لیول پہ کیا کچھ کوشش کر سکتا ہے تاکہ کچھ ہاتھ تک اس سے بستکے تو جیسے میں کہہ رہا تھا آپ اپنے ڈیوائیس اپڈیٹ کر لیجئے اگر آپ کا انڈرویڈ ڈیوائیس ہے تو آپ گوگل پلی سٹور پہ جا کے جو لیٹس اپڈیٹ ہیں وہ کیونکہ اس کا بھی اپڈیٹ آیا تھا دو مہینے پہلے مائکروسوف نے اپڈیٹ نکالا تھا اور جن کمپیوٹر نے اپڈیٹ انسٹال کیا وہ نہیں افیٹ ہوتے اس وائیرس سے تو اسی ریزن کی وجہ سے ہمارے آئیٹ منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں زیادہ افیٹ نہیں ہوا ہے جو ڈیسپیوٹر ہے مطلب وہ بعد تو اگر آپ ابھی تک ایفیکٹ نہیں ہوئے تو وہ سب اپڈیٹ کر لیجئے اور جو آپ رینڈم براوزنگ رینڈم سرفنگ رینڈم لنکس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو انجانی ایمیلز آتی ہیں تو ویسے بھی آپ کو کھولنی نیچے بات ابھی تو آپ بلکل بھی اس میں انجانی بہت زیادہ ریسک ہے بھی اچھا صرف بات یہ بھی ہے کہ رینڈم ویر ویر ویرس ہے اس ویرس نے سب سے زیادہ جو آتنک مچایا ہے وہ وینڈوز ایکس پی پر مچا ہے وینڈو ایکس پی کو ہی چنا گیا اور وینڈو ایکس پی کتنا سیف ہے ایٹی ایمز ہے وہ بھی ایک وینڈوز کا منیمالیسٹک ورزن یوز کرتے وینڈوز سب سے کامن پلاٹفارم ہے تو تب ہی چنا جاتے کیونکہ سب سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوتے بزنس بھی زیادہ تر مائکروس وینڈوز دیوائس یوز کرتی ہیں تو اس ریزن کی وجہ سے اس جنہوں نے ہمیں اتنی جانکاریاں دی اور ان کے مادیم سے ہم نے جانکاریاں تک پہنچائی اگر آپ ان جانکاریوں پر گور کریں گے ان پر دھیان دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ بھی اس طرح کے وائرس اٹیک سے بچ پائیں گے یہ جو وائرس ہے اس نے دیشوں کو بھارت بھی تیسرا سب سے پرباویت دیش بن کر سامنے آیا ہے جس پر سب سے زیادہ اثر دیکھا گیا ہے تو سب سے پہرے تو بات یہ ہے کہ آپ کو سجگ رہنا ہوگا کیونکہ اگر آپ سافدھان ہیں تو آپ خود اپنی سرکشہ کر سکتے ہیں کہا بھی جاتا ہے کہ سافدھان میں سرکشہ ہے تو سافدھان رہیے سرکشت رہیے اور پلپل کی اپڈیٹس کے لئے دیش و دنیا کی آپ لگاتار کوبرا پوست نیوز کے ساتھ بنے رہیے ہماری ویڈیو 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 اس کے لئے کل پھر کسی بڑے مددے کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لئے الویدہ نمسکار